سلام علیکم دوستوں کیا لے امید کرتا ہم سب خیریت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو آج ہم پھر سبی کے جو لونی گاؤں ہیں وہاں جا رہے ہیں ایک ٹوویل کے سلسلے میں جس کا انویٹر ٹرپ کر رہا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے کیا وجہ ہے اس کو چیک کر کے آپ کو بتائیں گے تو دوست ہمارے چینل پر نہیں ہم سے گزارش ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرتا ہے اور دوستو بھی اسے فائدہ اٹھا سکے چلیے دوستو انویٹر کو میں سٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہم نے سٹارٹ کیا رن کمنٹ کیا تو یہ آکے ایس پی او فالت پہ یعنی میسیج دے کے رک گیا دوبارہ ہم نے سٹاپ کر کے سٹارٹ کیا اس کو دوبارہ سے فریقویسی بڑھنا شروع ہو گیا پھر یہی ایس پی او فالت دے کے رک گیا تو یعنی اس کا کیا مسئلہ ہے کیوں یہ انویٹر یعنی میسیج میں دے رہا ہے تو اس کو ہم کیسے اٹریس کریں گے تو یہ میسیج کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارا جو سمر سے بلکہ در جو فیسے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک فیس لاؤس ہے اس وجہ سے یہ ہمیں میسیج دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم انویٹر کے جو موٹر کے طرف جو فیس جا رہے ہیں تین فیس ان کو ہم انویٹر سے باہر نکالیں گے دوسری طرح کو باہر نکال کے ایک لگا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے آیا انویٹر میں اگر مسئلہ ہو گیا تو فریکوئنسی نہیں بڑھے گا اگر انویٹر ٹھیک تھا موٹر میں مسئلہ ہے تو فریکوئنسی اپنا ففٹی تک پہنچ جائے گا تو فریکوئنسی بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو دوستو یہ فریکوئنسی جا کے ففٹی تک پہنچ گیا اسے ہم یہ پتا چلا کہ انویٹر ہمارا صحیح ہے ٹیسٹر کے ذریعے سے تینوں فیسوں کو ہم چیک کر کے دیکھیں گے باری باری کہ ٹیسٹر اس میں انڈیکیشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اب ہم نے تیسری فیس کو بھی باہر نکالنا ہے تو یہ تینوں میں ٹیسٹر شو کر رہا ہے انڈیکیشن دے رہا ہے یعنی کہ انویٹر ہمارا صحیح ہے اب ہم نے فالٹ کو ٹریس کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو سمرسبل کا جو طار ہے کہیں سے یہ brیک ہے یعنی اس میں تین تارے ہوتی ہیں تین فیسے ہوتے ہیں وہ brیک ہے کلیپ میٹر کے ذریعے سے اس کو continue پہ لگا کر اس کو ہم چیک کریںگے یہ continue پہ لگا کہ جو تین فیسے ہمارے جو مونٹر کی طرف جا رہے ہیں مونٹر کی جو تارے ہیں ان کو باری باری چیک کریں گے continue پہ یہاں پر ریڈنگ شاہ نہیں ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہا ہے تو یعنی ان دونوں سے ایک تار بریک ہے اب ہم نے بلک کو پکڑنا ہے اور ریڈ کو بھی پکڑنا ہے آپس میں یہاں سے اس کا ریڈنگ شو ہو رہا ہے بارہ یعنی کہ یہ دونوں آپس میں کلیر ہے اور یہ جو بلو والا جو تار ہے یہ کام نہیں کر رہا یعنی یہ ہمارا فیس کام نہیں کر رہا تو اس کو اب کیسے ہم چیک کریں گے اس کے لئے ہمیں سمر سیبل کو باہر نکالنا ہے کیونکہ جو سمر سیبل ہے اس کے ساتھ ہی ایک جوڑ لگا ہوتا ہے کیونکہ سمر سیبل کی تارت چھوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک بڑا کے بلٹیش کرنا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے چین کوپی اوپر لگا کے اس پائپ کو کھینچنے چین کوپی کی مدد سے اور اس کو باہر نکالنا ہے لگے ہوئے ہیں گرمی کا موسم ہے سخت گرمی ہے دھوپ ہے سایہ بھی ہمیں یہاں پہ محسر نہیں ہے اب انتظار میں گھنٹے دو کا کام ہے یہ محمد عمر بیٹھا ہوا ہے لیٹوں کے سایہ میں بہت گرمی ہو رہا ہے کھڑکتا دھوپ ہے گرمی کے دن ہے اب ہم کیا کریں گے گرمی سے اپنے کو بچانے کے لئے جائیں گے کوئی سایہ دیکھیں گے ڈونڈیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اب جا کے کمرے میں بیٹھیں گے پنکھا چلائیں گے تاکہ گرمی سے کچھ بچا ہو سکے تو کمرے میں پہنچے اب یہاں سے منسویچ آر کریں گے تو دوستو یہاں پہ بجلی نہیں ہے یعنی کہ جو سوچا تھا وہ سوچ بھی ہمارا ناکام ہو گیا اب ہم نے پنکھے کو کس طریقے سے چلانا ہے تاکہ گرمی سے بھی بچیں تو بہت ہی آسان ہے اس کو انویٹر پہ ہم چلا سکتے ہیں انویٹر کا جو سیٹنگ ہے پروگرام کا بٹن پریس کر کے پی زیرو اب ہم نے پی زیرو ٹو میں آنا ہے یہاں پہ جیسے اس کا ڈیٹا انٹر کریں گے پی زیرو فور میں یہاں پہ اس کے جو وولٹ شو ہو رہے ہیں تین سو اسی یعنی سمر سے بلکہ جو وولٹ ہے تین سو اسی ہے اور ہمیں جو پنکھے وغیرہ جو چلانے ہیں یعنی گھر کے لئے جو چیزیں ہم چلائیں گے اس کے لئے نارمال ہمیں دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس وولٹ ضرورت ہوتے ہیں اور سولر کا جو ٹو ویل ہے یعنی سمر سے بل ہے اس کے لئے میں تین سو اسی وولٹ یہاں سے ہم اس کا وولٹش کو کم کریں گے ایروکیز کے ذریعے سے شیفٹ لگا کر یہاں سے یہ وولٹ اس کا دو سو ہو گیا ہم دو سو سے پھر بھی اس کو تھوڑا کم رکھیں گے دوبارہ ہم اس میں ڈیٹائٹر کریں گے پی فور میں آکے یہاں سے ہم نے ایک سو نوے وولٹ رکھنا ہے اس کے لئے کیونکہ پنکھا کافی پرانا ہے کہیں یہاں سے وولٹ زیادہ نہ جائیں اور پنکھا نہ جل سکے اور اس طریقے سے ہم گھر کا بجلی چلا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں چلانے ہیں جو چھت کا پنکھا ہو گیا واشنگ مشین ہو گیا یا اڈون کی موٹر ہو گیا یعنی موٹر کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں وہ چلا سکتے ہیں جو سرکٹیں نہیں چلا سکتے ہیں جیسے الی ڈی ٹی وی ہو گیا ہمارا اے سی ہو گیا فرج ہو گیا یہ چیزیں ہم نہیں چلا سکتے ہیں باقی جو موٹر کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں وہ ہم سب اس پر چلا سکتے ہیں یہ پنکھے کا تار ہم نے لائیا یہ اس کی دو تاریں ہیں پنکھے کی اب ہم نے جہاں سے موٹر کے لیے آوٹپٹ نکل رہا ہے تو وہاں پہ ہم نے یہ دو تاریں ایڈ کرنے ہیں یعنی اس کا جو یو وی ڈبلیو یعنی جو تین فیسیں ہیں یو وی ڈبلیو جن میں سے آپ کہیں بھی ان دونوں کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو رن کر دیں جیسے ہی فریکونسی بڑھتا جائے گا ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا پنکھا ہے اس میں سپیٹ آتا جائے گا اور سپیٹ ہوگا کیونکہ وی ایف ڈی ڈریو کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ فریکونسی جو زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے جیسے ہی فریکونسی ہمارا جا کے ففٹی پہ پہنچے گا تو پنکھے کا جو آر پی ایم وغیرہ ہے وہ برابر ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت بہترین ہوا دینے لگے گا اور ماشاءاللہ بہت بہترین ہوا دے رہا ہے تو دوستوں ہم نے اپنے لئے جو گاڑ بھی نکالا ہے اس طرح سے ہم نے اپنا پنکھا بھی چلا لیا پنکھا بھی چل رہا ہے جب تک وہ سمر سے بل نکلے گا ہم اس پنکھے کے ہوا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب سمر سے بل نکلے گا اور اس کو ہم پرپیر کریں گے دیکھیں گے چیک کریں گے تو یہ پنکھے کے تار تھے آپ کو جو ہم نے دکھائے یعنی 50 فریکوینسی پہ پنکھا ہمارا بہترین چل رہا ہے تو بہت ہی آسان ہے دوستوں کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ سے جیسے ہم پنکھے کے تار کو نکالیں گے تو جیسے ہم نے سمر سے بل اٹھ کیا تو اس کے جو وولٹ ہے ہم اس کو دوبارہ سے 380 پہ رکھیں گے کیونکہ جو ہمارا جو سمر سے بلے اسے 380 400 وولٹ ضرورت ہوتے ہیں 420 جتنے وولٹ کا جو ہمارا سمر سے بلوگا اس سے ہم اتنے ہی وولٹ دیں گے تو دوستوں یہ سمر سے بل بھی باہر آ گیا اب اس کا جو جوڑ لگا ہوا ہے ہم اس جوڑ کو چیک کریں گے تو کافی دفعہ یہ جوڑ صحیح نہیں لگ پاتا اس وجہ سے اس میں پانی چلا جاتا ہے اور اس میں جو تارے ہیں جو سمر سے بلکہ ان میں پانی جانے کی وجہ سے وہ تارے جل جاتے ہیں پھر کوئی بھی فیس بریک ہو سکتا ہے اب جوڑ کو ہم نے کارٹ کی اب سمر سے بلکہ جو تارے ان کو ہم نے کنٹینیو پر چیک کرنا ہے جن کو باری باری چیک کرنا ہے جو تینوں فیسز ہیں یہ پہلے فیس پہ جیسے ہم نے رکھا یہاں سے آپ کو کلیم میٹر دکھا رہا ہے اس کا ریڈنگ یعنی یہ ریڈنگ دے رہا ہے اور تیسرے فیس کو جیسے ہم چیک کر رہے ہیں یعنی جو بلو والا جو ہمارا فیس ہے وہ ریڈنگ نہیں دے رہا تو یعنی اس کے کیبل کا بھی فارٹ ہو سکتا ہے سمر سے بلکہ بھی اب ہم نے کہہ کرنا ہے یہ کیبل جو اٹیچ ہے ہمارا موڈر کے ساتھ یہاں پہ اس کا ایک نٹ لگا ہوا ہے اس نٹ کو ہم پانے کی مدد سے کھولیں گے اس کیبل کو ہم باہر نکالیں گے پھر چیک کریں گے انتاروں کو آیا یہ کیبل کا مسئلہ ہے یہ اندر سے موڈر کا مسئلہ ہے کیبل ہو گیا تو کیبل ڈال کے اپنے موڈر کو سٹارٹ کریں گے نہیں تو پھر اس کو ریپیور ہونے کے لیے مارکٹ بیج دیں گے دوستو بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کیبل سے پانی نکل رہا ہے تو یہ کیبل باہر آگیا اب اس کے اندر جو پوائنٹ ہے ان کو ہم دیکھیں گے تو پوائنٹ بھی واضح نظر آ رہا ہے بلکل کلیر ہے کوئی تار جلائے نہیں ہے ہیٹ اپ نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارا جو سمر سے بلے وہ خراب ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو ریپیر کرنا ہے ریپیر کے لیے مارکٹ بیجنا ہے تو بہت ہی آسان تھا اس کا چیک کرنا تو دوستو بہت ہی مشکلات کے بعد ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لیے اس میں کافی ہمیں تقریف پیش آتا ہے گرمی ہے جانا ہے آنا ہے تو کافی دکت کے بعد ہم آپ کے لیے پرہ پرک ویڈیو بناتے ہیں جس میں وہ فالت کو آپ کو مکمل ٹریس کر کے سمجھاتے ہیں کس میں کیا مسئلہ ہے کس طریقے سے حال ہوتا ہے تو ابھی آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ابھی ہمیں سپورٹ کریں تو جو دوست ہمارے چینل پر نئے ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ